بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تلیاں جلتی ہیں دل کا براتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سار پر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے وزن راک دی ہو مزاد چرچرہ ہو جاتا ہے یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب خون میں ایک چیز تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے ٹیپی زبان میں ہم اس کو سفرہ کہتے ہیں جب جگر کی کسی نالی میں رکاوٹ آ جائے سفرہ صحیح طریقے سے ہمارے جسم میں ضرورت سے زیادہ شامل ہو جائے اس سے سفرہ کی وجہ سے ہمارے جگر میں ہمارے میدے میں مسانے میں پورے دوران خون میں ایک رتوبت شامل ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے ہدت بہر جاتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی علامات شروع ہو جاتی ہے جسم میں سے یہ سفرہ یہ مادہ اس کو خارج کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا توفہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت جی دی ہے جو لاکھوں میں نہیں آتی چند روپوں میں آتی ہے آج جو نقصہ بتائیں گے انتہائی آسان اور صدیوں سے عظموتہ ہے آپ نے خوشک آلوں بخارہ اور عملی لینی ہے جسم میں سے سفرہ کو خارج کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آلوں بخارہ سے بہر کر کوئی نعمت نہیں دی جب یہ سفرہ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے خون میں مسانے میں گرمی بخ جاتی ہے ان سب علامات کو ختم کرنے کے لئے آلوں بخارہ کا پوری دنیا میں جور پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تازہ نہ ملے تو خوشک حالت میں مل جاتا ہے یہ پنساری سے خرید لینا ہے اور سات عملی لے لینی ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے سات دانے آلوں بخارہ اور دس دانے عملی کے لے لینے ہیں پھر ایک گلاس میں رات کو بگو دینا ہے اگر آپ کو مٹی کا برطن مل جائے تو اس سے دس گناہ فیدہ زیادہ ہوگا لیکن آپ کو اگر مٹی کا برطن نہ ملے تو آپ نے شیشے کے برطن میں بگو دینا ہے آپ نے اسے کسی دھات کے برطن میں نہیں بھی گناہ فیدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے رات کو بگو دیں صبح اٹھیں ہاتھ سے اچھی طرح مل کر ان کی گھٹلیاں نکال لیں باقی جو بھی بچے اسے پی لیں سات دن ایسا کریں انشاءاللہ جسم میں ایسے ہوگا کہ تھنڈا کھو جائے گی میدے مسانے اور جگر کی گرمی بلک